بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیفنسیو ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئے روز پاکستان میں پیٹرول کی پرائس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سمجھ نہیں آتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پیٹرول کی پرائس آخر بڑھتی کیوں ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ پیٹرول کی پرائس پندرہ دن مہینے کے بعد بڑھا کرتی پھر یہ وقت آیا کہ پندرہ دن کے بعد انکریز ہونے لگی اور اب کوئی چیک انڈ بیننس نہیں ہے رات کو میٹنگ ہو رہی ہے اور صبح ہی پیٹرول کی پرائس انگریز ہوتی ہے تو اس برے میں ہم بات کریں گے تو جو پہلی چیز ہے کہ جو رشیہ سے آنے والا تیل تھا جو اب تک ہمیں کہا جاتا رہا ہے کہ رشیہ سے جناب آپ کا آئل آ رہا ہے تو اس سے آپ کی پیٹرول کی پرائس ڈکریز ہو جائیں گی تو رشیہ سے آنے والا تیل کہا گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشیہ سے صرف ایک جہاز آیا تھا تیل کا اور وہ بھی کروڈ آئل تھا کروڈ آئل میٹو سے کہ اس کو ابھی ریفائن کرنا تھا اب وہ آتے آتے اس کو ایک مہینہ لگ گیا اس کے اوپر پھر وہ جو اس کے اوپر کوسٹ آئی اس کی ریفائنڈی کی کوسٹ آئی یا اس کے باقی جو ایکسپینسز آئے پھر وہ یہاں پہ پہنچا اور جناب اس کو پھر ریفائن کیا گیا تو میرے خیال میں وہ اتنا کوئی خاصہ نہیں تھا بس وہ صرف عوام کو لولی پوپ کی حد تک ہی رکھا گیا تھا کہ رشیہ سے پیٹرول لائے گا تو آپ کی پرائسیں ڈکریز ہو جائیں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا اور آپ نے دیکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا تو اب مسدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس بڑھنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں اس میں سے ایک تو ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل منڈی ہے جب اس میں آئل کی پرائس بڑھتی ہیں تو پھر ہمارے ہاں پاکستان میں پرائس بڑھ جاتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ ڈالر اور روپی کا جو ریشو ہے اس کی بیس پرائسیں بڑھتی ہیں کہ جب ڈالر اور روپے میں فرق آتا ہے تو چونکہ ہمیں ڈالر بیع کرنا پڑتا ہے پیٹرول لینے کے لیے ہر پندرہ دن کے بعد تو اس میں جو آتا ہے وہ وجہ بنتی ہے پیٹرول کی پرائس انکریز کرنے کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ دونوں ان کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول پرائس بڑھنے کی یہ دو وجوہات نہیں ہیں دین ردیق دو وجوہات اور ہیں وہ کیا ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا اشرافیہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے جو جناب ڈیلی آئی روزن کا کوئی مشیر جا رہا ہے کوئی وزیر جا رہا ہے اور یہ پھر پولیس کو اپنا سیکیورٹی گارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا باقی معاملات اس طرح کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو جناب ہماری عدادتوں کا حال تو وہ کوئی خاصا اپنا ریلیف دینے میں تو عوام کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پیٹرول کو دیکھ لیں ایک ایک وزیر کو دیکھ لیں جج کو دیکھ لیں جس کو مرضی دیکھ لیں فائیو انڈر تو سیکس انڈر لیٹرز وہ ان کو مل رہا ہے اور اس کے اوپر جو یوز کر رہے ہیں ان کے جو پروٹوکولز ہیں یہ سارا پاکستان کی جو قوم کا پیسہ ہے وہ اس تناسب میں جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پیٹرولیم ایسوسییشن کے جو ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں وہ سب لوگ ان کے جاننے والے ہیں بزنس مین ہیں جب یہ پولٹیکس کرتے ہیں تو یہ سب لوگ ان کو بیک اینڈ پر بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں 22 جولائی کو جو پیٹرولیم ایسوسیشن نے ہرتال کی تھی پھر وہ ہرتال ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا اب اس کا فائدہ ان کو یہ مل ہے کہ ایک رات میں عوام کے اوپر 20 روپے کا پیٹرول بمپ گرا دیا ہے انہوں لوگوں نے تو اب خود آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس 50,000 لٹر پڑا ہوا ہے یا 1,000,000 لٹر پڑا ہوا ہے تو اس کو 20 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا ایک دن کا جو اس کو پروفٹ مل رہا ہے مفت کا وہ 15 سے 20,000 لٹر پہ ہے ایسے مفت میں مل گئے تو یہ سارا ایک تو انہوں نے ان کا اکٹھا کی ہے اور دوسرا یہ اپنی آیاشیاں جو ہیں اس کے اوپر یہ چلاتے رہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائس آج بھی کم ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے کرنا کیا پڑے گا ان کو اپنی آیاشیاں ختم کرنے پڑے گی جو ان کی مافیا ہے جو پیٹرول کو کھائی جا رہی ہے وہ ختم کرنا پڑے گا لیکن وہ یہ ختم نہیں کرتے جو بھی بم گرانا ہے وہ عوام کے اوپر گرانا ہے ویجلی مہنگی کرنا ہے تو پیسہ عوام دے گی جناب پیٹرول ختم ہو گیا تو پیسہ عوام دے گی تم لوگ خود کیا کرتے ہو یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے آفیسرز میں آفیسز میں وہ نہ تو ٹیکس بے کرتے ہیں ان سے جناب گاڑی کھڑی کر کے پوچھ لو کہ تمہارے پاس آئی ڈی کارڈ لائسنس تو وہ کہتے ہیں جناب می نمبر پلٹ یہ لگی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ آتھارٹی ہے یہ آتھارٹی ہے ان کے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے ٹیکس وہ نہیں بے کرتے پیسہ وہ نہیں دیتے قوم سے پیسہ کھائی جا رہے ہیں جب بھی ان کو ملتا ہے تو ایک گریب بندے کے اوپر ٹیکس لگا دو پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا دو جناب کیوں کیونکہ ہر بندے نے ڈلوانا ہے جو جتنا بھی پیٹرول ہے آج بھی اس کی پرائس کم ہو سکتی ہے لیکن صرف اس حد کے اوپر ہو سکتی ہے اس بیس پہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ اپنا اشرافیہ کا پیٹرول ختم کریں گے ان کو بولیں گے کہ اپنی تنخواہ سے تم لوگ پیسوں سے پیٹرول ڈلواؤ فری والا سارا پیٹرول ختم کر دیں گے تو آج بھی پیٹرول کی پرائس سیٹ ہو سکتی ہے تیسری جو بڑی وجہ ہے پیٹرول کی پرائس کیوں انکریز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ان لوگوں نے جو ہے عوام کو کچھ ریلیو نہیں دیا جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آگے کوئی الیکشن آنے والا ہے تو اس سے پہلے پچیس دن پہلے ان نے پیٹرول کی پرائس ہائک کر دی اور جب انڈ ڈیز آئے تو دیس روپر نیچے کر دی سیم اسی طرح ہوا ہے اب انہوں نے جناب والا بیس روپر پرائس انکریز کر دی ہے اور اب یہ آگے اسمبلیاں توڑیں گے واپس جائیں گے تو یہ دیس روپر پرائس ڈیگریز کر کے عوام کو پیرلو ریپاپ دیں گے جناب ہم نے آپ کے لئے پیٹرول کی پرائس ڈیگریز کر دی جبکہ وجہ اس کی جو ایک ہے وہ یہ ہے یہ جو مفت کی بجلی یوز کرتے ہیں یہ جو مفت کی لیکوڈ پریشر گیس الپی جی یوز کرتے ہیں ساری اس کے علاوہ جو مفت کا پیٹرول یوز کرتے ہیں یہ ساری اپنے یاشیاں ختم کر دیں تو آج بھی پیٹرول کی پرائس ڈیگریز ہو سکتی ہے اور ڈیگریز ہو جائے گی جب پیٹرول کی پرائس عالمی منڈی میں انکریز ہوتی ہے تو یہ اٹھا کے انکریز کر دیتے ہیں جب وہاں پہ ڈیگریز ہو دی تو پھر یہاں پہ ڈیگریز نہیں کرتے ہیں سوال تو یہ ہے نا کہ جب وہاں پہ ڈیگریز ہو پھر آپ پہ ڈیگریز کریں کیوں کیونکہ یہی سے یہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں یہیں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جب یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ مافیا جن کو آج یہ پچیس پچیس تیس سیس روپے پیٹرول بڑھا کے آج ان کو اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دے رہے ہیں وہی لوگ ان کی الیکشن کمپین میں ان کے آگے پیچھے ویگو دڑھاتے ہیں ان کو پیٹرول موف دے کے ان کو الیکشن کونٹسٹ کروا کے دعا کے آتے ہیں